بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں یہاں پہ یہ چولستان کا ایک ایریا ہے جہاں پہ کافی سارا جو علاقہ ہے لوگوں نے آباد کر لیا ہے سولر جو پلیٹیں ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں نے ٹیو ویل لگائے ہیں اور یہاں پہ یہ علاقہ آباد ہو چکا ہے پانی یہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ موجود ہوتا ہے زیادہ تر جس کی وجہ سے یہاں پہ کاشتکاری وہ لوگ کر رہے ہیں اسی وجہ سے آپ کو یہاں پہ کچھ سرسبزہ بھی دکھائی دے رہا ہوگا لیکن یہاں پہ بھی غریب لوگ بہت سارے موجود ہیں جو کہ پانی کی قلت کا شکار رہتے ہیں اور جا کے یا تو جب ٹیو ویل چلے کہیں دور تو وہاں سے پانی بھرتے ہیں یا پھر ٹوبوں کا پانی پینے پہ مجبور ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارے ہینڈ پامپ لگانے کا سلسلہ جاری ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو تاون کیا ہے اس ہینڈ پامپ کے لیے ہمارے ایک بھائی ہیں انگلینڈ میں رہتے ہیں ایوب میر پوری صاحب جنہوں نے یہاں پہ رچولستان میں اب اس سے پہلے جو ہیں تیس عدد ہینڈ پامپ لگوا چکے ہیں یہاں پہ وہ اور یہ ان کا اکتیسوہ نمبر کا ہینڈ پامپ ہے جو کہ یہاں پہ ان لوگوں کو سہولت فرام کرنے کے لیے لگایا گیا ہے ان لوگوں کی رہائش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چھوٹی سی ان کو کچھا سا گھر ہے ان کا چھوٹا سا اور ساتھ انہوں نے یہ جھونپری نماوی لگا رکھی ہے یہاں پہ یہ لوگ رہائش پذیر ہوتے ہیں باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ہینڈ پامپ لگایا گیا ہے یہاں پہ ایک سوانجنے کا جو درخت ہے جو کہ یہاں پہ بہت جلدی بڑھوتی جس کی ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ لگا دیا گیا انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اس ہینڈ پامپ کا پانی ہے وہ اس کو سیراب کرے گا اور یہ ان کے جو اس کا پھل ہے وہ بہت فادیت رکھتا ہے اپنی جگہ پہ وہ لوگ بھی استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سایا بھی فرام کرے گا تو چلیں گے ہم اس ہینڈ پامپ کا وزٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ لوگ ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ ماشاءاللہ اس کا جو صاف اور شفاف پانی یہاں پہ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اور یہ پختہ فرش بھی اس لئے بنایا گیا تاکہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو یہاں سے پانی پلا سکیں پانی کی نکاسی کا جو راستہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جو یہاں پہ درخت لگائے گئے ہیں ان تک پہنچایا گیا ہے باقی اس کے اوپر آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں یہ ہینڈ پمپ ہمارے نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لگوایا گیا ہے اور جس کے لئے تعاون کیا ہے جناب من جانب ایوب میرپوری صاحب ہینڈ پمپ نمبر 31 انگلینڈ اللہ تعالیٰ ان کا جو یہ نیک عمل ہے اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور روز قیامت ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے جنہوں نے ایوب میرپوری بھائی نے ان لوگوں کے لئے سہولت کے لئے اللہ کی مخلوق کی سہولت کے لئے یہاں پہ پانی کی یہ سہولت فرام کی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے باقی جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی ہم چل کے فردن فردن گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ ان کو پانی کی کس قدر مشکل پیش آتی تھی اسلام علیکم اچھے بھائی کیا نام ہے آپ کا جی محمد آزم اچھے آزم بھائی یہاں پانی کی آپ کو کتنی تنگی تھی سار پانی بہت تنگی تھی پانی بہت دور دوسرہ کو لب دے اچھے اچھے ساف پانی جو ہے پانی پیمان کو بیلکول مٹھا ہے پانی اچھے پانی نلکے گا ٹھیک ہے آپ کو ٹھیک ہے پانی پیمان دارہ کے بڑی تنگی پانی سار ساکو اتھاں ایوب میرپوری صاحب نے ایوب بھائی اجوب بھائی دا بھی شکریہ دا کرینے آئیں سولت واسطے سارے واسطے کام یابی واسطے سارے واسطے کام کیتے ان دا بھی اصلا شکریہ دا کرینے اللہ تعالی کو جنات عطا فرمائے آمین انہ دا نیک عمل بھی اللہ تعالی اپنی بار گائے قبول فرمائے جیڑا انہ نے لوگان دے واسطے اتھاں سہولت فرام کیتی ہے اللہ تعالی انہ کو جزائے خیر اتھاں فرمائے اسلام علیکم بھائی جان پانی دی بھائی جان کتنی مشکل آئی تو بڑی مشکل آئی بھائی جان نلکہ لگنڈا لہون توارے واسطے سہولت تھی گی دعا کر رہا ہے میرپوری صاحب واسطے باقی ضرور باقی نلکہ ایچہ اگر کمی کتاہی خرابی آویں دی کوئی دا کیل کابلہ پرانا تھی اوہ تساں ٹھیک رہا ہونے اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے بھائی جان بھائی جان پانی دی کتنی مشکل آئی تو بڑی مشکل آئی تو اچھا اچھا نلکہ لگنڈا کتنا تو فائدہ تھا جی پریشانی چاہی دور ہو گئی اچھا دور تھی گے پریشانی چلو بھائی بھائی واسطے دعا کرے جی اللہ تعالی انہ دا نیک عمل اپنی باہر گائے لے کے گھر میں اممہ اسلام علیکم اچھا ہے اممہ جی جو ہے میرے خل تھوڑا سا اونچا سنتی ہیں اس لئے شاید دکت ہو ہم باقی بھائی سے گفتو گور لیتے ہیں بھائی پانی دی کتنی مشکل آئی تو آئی تو آئی کوئی تھا دھیر تنگی سے اچھا کی تو پانی بھرین دیا آبے پہلے توبی آتو بڑھین گا توبی آتو توبی آتو توبی آتو بھی تھی تھا کہیں لیچ کری گنی چل دے وہ دور ہیں اچھا ٹو ویل دور ہے نا توبی آتو پانی بھرن میں دیا گیا بھائی جی توسا بھی پانی دور بھرن میں دیا گیا تو وہ رہیش ہی تھا انہوں نے بیچ رکھی اچھا رو ہی دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو اللہ تعالیٰ تواری مشکلہ جی آسان فرمائے ایوب بھائی دہا کے دعا کرے اللہ تعالیٰ انہ دے نیک عمل جیڑا انہ نے مخلوق خدا واسطے کی تے اللہ تعالیٰ اپنی بار گائی قبول فرماوے جی آمین ناظرین کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلاہی کام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خدا اے پاہمان